اگر ہم تھوڑا ہٹ کے بات کر لیں مجھے پلانک سے ملک شوید کریں ان کی پلاننگ کا ہی کمزور پڑتی بھی دیکھ رہی ہے جتنی میں دیکھا ہے ان کے پورٹفولیو میں ان کا ٹوٹل انشورنوں Surround اگر ہم فینانشل پلانک کے جب بات کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو فینانشل رسپنسبلٹیز ہے تو اچھا بلیٹیز آپ اسے پروٹیکٹ ضرور کریں سیوڑنگز ایک معافی لیکن فرس ٹپ آپ کا پروٹیکشن ہونا چاہیے ہیں ان کے پورٹفولی میں جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ان کا ٹوٹل انشورنس ٹرین لیکس کا ہی ہے اور تیرہ اللہ کا لون ہے ان کے اور ان کا اوٹسینڈنگ جو ہاؤزنگ لون ٹن لیکس ہے اوٹو لون ان کا ٹری لیکس کا ہے تو اگر ایک سچویشن کو ہم انیلایز کریں کہ اگر ان کی دیتھ ہو جاتی ہے تو ٹرین لیکس ان کا انشورنس کمپنی پیمنٹ کرے گی جو ٹرین لیکس پورا ان کے لون پیمنٹ میں ہی لگ جائیں گے تو ان کے فیملی کے پاس کوئی بھی پروٹیکشن نہیں ہے تو انہیں پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ انہیں ایک اچھا ٹرن پالوسی ففٹی لیکس کا کم سے کم خریدنا چاہیے اور پھر بعد میں جو انیلایز کریں اپنا پورٹفولیو ایک فنانشل پیننر سے ملیں جو انہیں ایک فنڈامنٹلز آف فنانشل پیننگ سمجھایں اور یہ اپنا پھر اس بیسیس پہ اپنا روڈمیپ بنا دیں ان کا تیسرا سوال تھا کوکلی لیں گے ان کو ان کے جو ایڈوائزر یا ایجنٹ ہے وہ ان کو بول رہے ہیں کہ کامپینیشن لیجے ایلائیسی کے پروڈکٹ کا جس میں جیون سرل اور ہول لائف پلان ٹیبل پائیو رہے گا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں ریٹرن ملے گا دونوں کے کامبو میں وہ میوچول پنڈ میں انویسٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے وہ ریٹرن زیادہ اچھا ہوگا سلا کیا دیں گے آپ نہیں جی نہیں نیتین جی آپ ابھی تک جتنی آپ نے پالسیز لی ہیں وہ بائیٹ سیلف رکھئے ایڈیشنل جو بھی آپ کو انویسٹ کرنا ہے آپ یہ دھیان رکھئے کہ آپ کو ایک پورٹفولیو بنانا ہوگا جس میں آپ کو گروت آپشنز جس میں تھوڑا ریسک لینا ہوگا جس میں ریٹرنز آپ کو جیادہ بیٹر ملے اور وہ آپ کو ملے گا ایکوٹی سے تو آپ میوچر فنڈ میں سائی پی کے تھوڑ انویسٹ کریں آپ کا پورٹفولیو چلتے دے اچھا بن جائے گا آل رائٹ چلی لیتے ہیں اگلا سوال پرسی یہ میسٹری ہمارے ساتھ پون لائن پر موجود ہے پرسی جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ممبئی سے آل رائٹ سر سوال کیا ہے آپ کا میں نے میرا پورٹفولیو کو ای میل کیا تھا جی میرا کو ایسے جاننے کا ہے کیا مطلب اس کے اندر میرا جو فولیو ہے ہمم اس کے اندر کونسا فنڈ میں رکھ سکتا ہوں اور کونسا مطلب میں سرد آف کر بکتا ہوں آل رائٹ اور میرا ایک اوبجیکٹیو ایسا ہے کہ میرے کو ایرلی ہمم اباؤت 1.25 to 1.5 لیکس کا ریٹرن میرے کو اوکے مل سکے ہمم اباؤت 11 to 12 لیکس میرا انویسمنٹ رہے گا اوکے پرسی جی ایک بات بتائیے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں کھل کتنے فنڈ ہیں اباؤت زیادہ ہے اباؤت 15-16 فنڈ ہیں اور کب سے نیویش کر رہے ہیں آپ سبھی فنڈ میں کوئی ایک گریجولی کیا ہے یا پھر آہ گریجولی کیا ہے اباؤت 93-94 سے کر رہا ہوں بہت ہی بڑیا 15-16 فنڈ ہیں ان کے پورٹ فولیو میں زیادہ ہے آفکورز زیادہ ہے لیکن اس کو کم کیسے کیا جائے صورتا کنسولیڈیٹ کیا جائے دیکھیں ایک اچھی بات جو ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے فنڈ بہت سادہ سیلیک کر لیا ہے لیکن اچھی بات ہے جو نے نکھا کہ 93-94 سے انوڈیٹ کیا ہے جی تو بچہ دا نائس تھی سو پرسی جی آپ کے لئے میں نے ڈراب کیا ہے کہ آپ دھیرے دھیرے آپ کا پورٹ فولیو پورٹ فولیو پورا ٹرمیگ کر لیجے آپ کے جو برلا میں برلا سنلائیف میں ٹرانسفر کر لیجے فرانکلین میں جتنے آپ کے انوڈیٹ کیا ہے وہ آپ فرانکلین انڈیا بلو چپ فنڈ میں سوچ کر لیجے سوچ ان کر لیجے سو آپ کے ایک فنڈ میں ایک ہی سکیم رہے گا آپ کے جو HDFC میوچول فنڈ میں وہ آپ HDFC پرودنس فنڈ میں ڈال لیجے جو ایک بیلنس فنڈ ہے 75% ایکوٹی 25% ڈیٹ ہے جو آپ کا ICSA Dynamic Fund اس میں بنے رہی ہے اس میں کوئی حرضہ نہیں ہے اور آپ کے دوسری کوئی بھی انوڈیٹ میں نہیں ہے Reliance میں جتنے بھی آپ کے انوڈیٹ سوچ کر لیجے Reliance Growth Fund میں UTI میں جو آپ انوڈیٹ سوچ ان کر کے UTI Dividend Deal Fund میں ڈال دیجے اور جو آپ SPI اور Tata Mutual Fund میں انوڈیٹ پورا ریڈیم کر لیجے اور یہ پیسے آپ UTI Dividend Deal Fund میں نمیش کر لیجے تو اس پرکار کیا ہوگا کہ آپ fund houses الگ ہو جائیں چھے قریب آپ کے funds ہو جائیں گے Tata اور SBI میں سے پورا withdraw کر لیجے اور آپ portfolio trim ہو جائے گا آپ portfolio manageable ہو گا پورا انوڈیم ان کو چاہیے تو یہ possible ہے کیا جی ہاں possible ضرور ہے لیکن آپ بولیں کہ گیرنٹی مجھے ملنا چاہیے وہ آپ dividend کیونکہ ریٹس جو ہیں وہ پورا انوڈیم ہوتے بھی نہیں مرکت کنڈیشن پر ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا کہ لائکھ گیرنٹی لائکھ لائکھ گیرنٹی لائکھ اگر کبھی 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 سال میں شوٹ پڑتا ہو تو جو ساری схیم ہم نے آپ کو سجیسٹ کی ہے وہ لائکھ 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 اس میں سے کبھی بدراؤ کر سکتے جب آپ کو کبھی یر میں شوٹ لگے آل رائٹ انکا تیسرا سوال تھا سلور کو لے کے چاندی کو لے کے چاندی نے اتنی اچھی ریالی دکھائی تھی ابھی تو چلیے وہ مومنٹم نہیں ہے سلور میں لیکن لوگ چاہتے ہیں اس میں نیویش کرنا اور پرسی جی بھی چاہتے ہیں تو گول ایٹی ایف تو اویلیبل ہے جہاں پر ہم ڈریکٹلی کر سکتے ہیں لیکن کیا سلور ایٹی ایف ابھی بازار میں اویلیبل ہے ابھی سلور ایٹی ایف کوئی پروڈکٹ ایسے بائی ایٹسلو جو انسیمیلر لائنز بگول ایٹی ایف نہیں ہے اگر یہ نیویش کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ نیشنل سپورٹ ایکسچینج کے تھروں یہ سلور خریج سکتے ہیں اس کے لئے الگ سے آپ کو ای دیمیٹ اکاونٹ کھولنا ہوتا ہے اور یہ آپ سلور ایلیکٹرونک فارم میں آ جائے گا اور آپ کے دیمیٹ اکاونٹ میں رہے گا اس کے لئے ایٹھتی بائی ایٹ Chroniki کی ایک دیمیٹ اکاونٹ ہے ایک دیمیٹ اکاونٹ کھولنا ہوتا ہے منال بہت ٹی کیو بینا سے ایک ہے پرسے جی آپ کا پورٹ فولیو ہم نے چھوٹا کر دیا آپ بکلین کے جتنے بھی تurpose انوٹا تحت تحت挑 Đâyone o sent exist Wirka brought toher Franklin以下 وضع الداخل 드�ets chaotic agent آئی سی آئی سی ڈیرمک فنڈ کو آپ برقرار رکھئے انویسٹ کرتے رہیے اس میں جتنے بھی ریلائنس میچول فنڈ فنڈ ہاؤس میں آپ کے پیسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکیمز میں لگے ہوئے ہیں اس کو ایک فنڈ میں کیجئے ریلائنس گروت فنڈ میں اور یو ٹی آئی میں جتنے بھی آپ کے نیویش ہے اس کو یو ٹی آئی ڈیویڈن ایلڈ فنڈ اس میں ڈالیے چھوٹا پورٹ فولی رکھئے جو آپ کا ٹارگٹ ہے ہم امید کرتے ہو پورا ہو جائے لیکن وہ کنفرم نہیں ہے گیارنٹی نہیں ہے لیکن اگلا سوال فیس بک پر ابھیروپ چیٹر جی نے ہم اپنا سوال پوسٹ کیا تھا ابھیروپ کی عمر ہے انتیس سال ابھیروپ کو بچے کی پڑھائی کے لیے بیس سال کے بعد بیس لاکھ روپے اور ان کی شادی اور اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے پچیس سال کے بعد اسی لاکھ سے ایک کروڑ روپے چاہیے ہوں گے اب وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سبھی لکش وہ پانچ ہزار کی سائی پی سے حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں ہرش پہلی بات سوالتی ابھیروپ کے سوال سے میں باقی درشکوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ابھی تک ان کی شادی ہوئی نہیں ہے سنگل ہیں لیکن انہوں نے ایک لانگ ٹرم اپنی لائیبلیٹی دیکھی ہے کہ ایک سے ایک سپیریٹ کے بعد انہیں ضرورت پڑے گی اپنے پیسو کے لیے پیسو کی ضرورت پڑے گی تو انہیں ابھی سے پلاننگ شروع کیا ہے تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کے چائل ہو تب ہی آپ ان کی ایڈکیشن کے بارے میں آپ پلان کریں تو ان کے ایکسامپل سے میں باقی سب درشکوں کو کہوں گا کہ آپ بھی ایک ایسٹیمیٹ کریں کہ آپ کی فینانشل لائیبلیٹیز کیا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ ابھی سے سیف کر سکتے ہیں جہاں تک ان کا سوال ہے انہیں بیس سال بعد کاریبن 20 لاکھ کی ضرورت ہے اگر یہ 5,000 کروپیز ہر مہینے کا کر رہے ہیں اور 15% گروہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کارپس 20 years later کاریبن 65 لاکھ ہوگا ارے بہر so it is much above جو ان کے ریکوائیمنٹ ہے لیکن اگر ان کا نیکس ٹارگیٹ دیکھیں جو ہے 1 کروار آفر 25 years تو جو یہ 65 لاکھ انہوں نے جمع 20 سال کے بعد کیا ہے اس میں سے 20 لاکھ اپنا یوز کر لیں باقی کا جو 45 لاکھ ہے وہ وہی رہنے دیں انویسمنٹ جو پڑا ہے ان کا وہ رہنے دیں اور اڈیشنل 5,000 کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کا کارپس اس کے پانچ سال بعد جو 25 years later ہے وہ کاریبن 94.5 لاکھ ہوگا so he is very close 45 لاکھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اگلے پانچ سال تک صرف 5,000 روپے ہی نیویش کرتے ہیں تو بھی وہ آرام سے ایک کروڑ کے آس پاس پہنچ جائیں گے so ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ ان کا فلفل ہو سکتا ہے وہ کاریبن 5,500 لاکھ سے شورٹ ہوں گے دو چیزیں انہیں growth option چوز کرنا ہوگا اور دوسری بات کی صرف ایک چیز جو ان کے جو تھوٹ میں ہے وہ انہوں نے انفلیشن کو کنسیڈر نہیں کیا میرے سب سے تو آپ کے لئے ابھیروپ میرا سجیشن نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گولز کو آپ نے ایدنٹیفائی کیا اچھی بات ہے صرف اسے ریویو کرتے رہیے اور انفلیشن کو انکورپریٹ کر کے اپنے گولز کا اماؤنٹ ٹارگٹ سیکھتے ہیں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ان کی سیالری بھی بڑھے گی ویسے ہر سال تو وہ 5 کا 10 ہو جائے گا آگے چلتے رہے چلی بہت بہت شکریہ ہر آج سبھی سوالوں کی جواب دینے کیلئے